میں سوچتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ حق کس طرح ادا ہوگا غمِ حسین زیادہ ہے اور زندگی کم ہے حضراتِ موترم تشریف رکھیں اب آپ کے سامنے شہن شاہِ ذکرِ مصحب حاجی مقبول حسین ڈھکو آف منڈی شاہ جنہ فضائل و مصحبِ علی بیت بیان فرمائیں گے ان کے فوراں بعد زاکرِ آلِ محمد منتظر مہدی آپ لہور وہ ممبر پر تشریف رکھتے ہیں اور ان کے بعد مولانا نصیر حسین صاحب آف علی پر جتھا وہ خدا کریں گے ہاں امیر المومنین علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ دعائے دعائے حجتِ خدا اللہم سلے علا محمد و آل محمد اللہم قل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے طاہرین المعصومین فی حاجہ الساعت وفی کل ساعت ولیاں وحافظاں وناصراں وقائداں ودلیلاں وعیناں حتیات اس کے نہو ورد کا توعن وطمتیہو فیہا تغییلا یا مقلب القلوب سبت قلوبنا علا دینک بحق دم المجلوم اللہم مفعل بنا ما انت آہلو ولا تفعل بنا ما ناہنو آہلو اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد فعجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین واللاقبت للمتقین والجنت للمطيعین والنار للمعاندین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرثلین اللہ محمد وآل محمد والصلاة والسلام على جمعیل آئمت التواہرین المعصومین و لعنت اللہ علیہ آلہ آدائهم ملونین من یوم اداوتہم علیہ یوم الدین رب اجرہ لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسالی افکاہو قولی اما بعد فقط قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کل وین باقیتن جوم القیامت اللہ این ونبقت علالہ حسین علیہ السلام خالقِ کائنات بحقِ محمد وآل محمد قسم تمام مؤمنینوں من حدہ اس پاک مدلس تورایا قبول بانیان مدلس عدات عزام انجمن سپاہ علی اکبر انہ دیئے محنت خرچ خرجات نظران نیازان بنگر اس سارا احتمام آل محمد دربار قبول انہ دے مرہومین نو خداون دے عالم مغفرت فرمان اور انہ دے رزق و مال خالق برکت عطا فرمان قیامت دے دن احکم الحاکمین بے نیاز بادشاہ ہر مومن نو لوائے ہم دی چھانت سے مریع حسین حسین کر دے اور اٹھی بیئے علی علی کچھ مومنین حیران ہوئے بیٹھے ہو تھے یہ تا صبح پڑھدہ ڈھکو سا ہے آج کے میں پہ پڑھدہ میں تکلیف اچھا ہوں چار پنگ دن توں بخواد راتی میں فون کی تا مولانا آدھا شاہرانا کہ میری طبیعت بوں خراب ہے اگر چھوٹی چا دے ہو انہاں فرمایا تری سال ہو گئے انہوں پڑھدے ہاں حادری لوائے بچا ہوں اور پھر میں ایک وجہ دا آکے بیٹھا ہوں بیٹھے بیٹھے ہی تھک پہ یہاں اتنا تا میرا کرو بھائی نہ تھک ہی اندھا اولاد یہ تھوڑی جی نوکری تُسا ہی قبول فرمیسو ایک جمعلا مسائب دا پڑھدہ مولا توفیق عطا فرمیسو آل محمد بھی قبول فرمیسو اور تُسا مومنین بھی قبول فرمیسو مولا نے میں نے اپنی ذاکری دی ایک تاریخ بنا دیتا ہے اتنا لمبار تھا ڈھٹ نصیب ہویا ہے جتنا بھین بھی رامہ میں نمت آتی ہے یعنی توڑیاں دعائیں شام کے حال رہیاں کہ آل محمد دی کرم نوازی رہی اے محرم میں پینٹ ہما محرم پڑھ دا پینٹ سال ہو گئے زہراد چندی لوکری اچھ اے لفظ میں اکثر آدھرانا ہر مدلت اچھ مومنین سندین اچھ پاک خاندان دا اے اصول و معمول ہے اگر اخیر تک بندے دے وچھ بندے آئی رہے تا اوہ کبردیاں قدانت آئیں دین دے رہاں دین کسین دے رہیں جو نا دماؤں جیڑی گل میں اچھی آواز نہ کر سکنا برسرے ممبر ہوئے کر سکنا کہ میں نوکری اس شہین شادی بیدار کیا اس زاکری دی پاکیزہ چادر تے میں کوئی پلید چھڑک نہیں پہوں پرانے دا اور دا آدمیاں ہوندے لنگی بے دا ودان اصل جڑا مقصد ہا ازاداری دا اوہ کٹ دا ویندائے سوئی تے چھرککا پاندیا دا دا ٹیما پارٹیاں جڑا مکسن ہا اڈا مدلوم کرب اوہ گھٹ دا الحمدللہ بیدار جائی نوکری کل سہارا کوئی صرف اگر رکھے آئے عقیدہ تا مدلوم کربلا پر رکھے یہ نئے مقام دا میں اپنی پینٹ سالہ زندگی دا ایک نچوڑ فیدت ہے نا جس نتیجے تھے میں پہنچیاں کہ غدیر دے دن پو بات آج تک تے اکاں توڑ قیامت تک جنا بنیاں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑے آئے اوہ ظالم لگے آئے ہیں جنہاں علیہ و علی اللہ پڑے آئے ہیں اوہ مظلوم لگے ہیں ان کو تاں پچھا دے اپٹھو تاریخ دا مطالع کرو جیڑے مظالم شیعہ تے امیہ دے دورت یا عباسین ہیں دے دورت ہوندے رہے ہیں اوہ شیعہ کسے چوری اجتنا ہے ان مرین دے کسے ڈاکی اجتنا ہے ان مرین دے صرف علی ان مرین دے یا ہونڈ پاکستان ہے چی جڑے بساں اللہ حاق کے مرائے بیندن اوہ کسے چوری اجتنا ہے اے جڑا ہونڈ پنجوان تھا تمہاں دے ہڑا ہے ست بندے شیعہ دو ان کوئٹے ہزارہ کبھی لے دے اوہ یہ جو رمانہ جو اہلی یونو علی اللہ پڑھتے ہیں مظلومیت ہے میں کسم دا دیناں تے نمسائی دن کی کسمک دی چاہیاں میں پڑ دے یو کو جان جدا میں کتاب چویننا کربلا دے میدانے دو لکھ دا لشکرا چار دا ہاں یا کئی پڑھنا چھین لاکھ بھی پڑ دیں اگر میں کسم چاہنے پوے تو اس گلدی میں چاہ سکنا کہ اس پانچ چھین لاکھ دے لشکا ریچ شیخ کوئی نہ اندو کوئی نہ انسائی کوئی نہ کلمہ کوئی نہ لا الہ الا اللہ محمد الرسل نہ ان پڑ دے تصرف علی و علی اللہ نہ اور میری اپنی پوری تاقیق ہے کیونکہ میں نو زاکری دا ایک مولا نے باپ بنایا ہے اس سارے نوجوان بچے میری ہمیں انتا پڑ دے بڑے ہیں پوری تاقیق ہے اٹھانہ ہزار اس لشکا ریچ قرآن دا کاری آیا ہوئے ہیں ہاں حافظ کاری اور کچھ دہو ملون ہوئی آئے ہیں جہاں تیر مریندیاں ایتاں پڑ دی ہیں تفسیر آنوں تیر مریندیاں پڑ دے ایتاں پانچ ٹائم جماعت ہوندی ہے آئے حرام زادہ خود جماعت کریں دا جتاں نا شمر ملون ہوئے ہیں شریفاں لڑائیاں ساڑے ملک چیز ہوندیاں دو قومہ میں لڑ دیاں دو قبیلے بھی لڑ دیاں دو خاندان بھی لڑ دیاں لیکن لڑائی اتنے تک ٹردی راندی ہے جتنے تک ٹھیک فریق دا ٹھیک مرد بھی جیندہ ہو تی جدا اس ٹھیک فریق دے مرد مک ونجن مارے ونجن پھر اوئے دشمنیاں دیں ہوند کہن دے نارد جنانا دشمنیاں ہی ہوتاں مارے گئیں ہوند بچ گئیں یعنی بیبیاں تے بچے بیبیاں تے بچیاں نارد لڑنا تب بے غیرہ یہاں کچھ کلمیں دی لڑ چا رکھ دے آخر محمد الرسول اللہ تک تپڑ دے ہیں اسی نہ روییاں نہ پکییاں نہ جلوسوں میں نہ نہ ددرات ندھیاں بیڑنا نو لائے کے بعد آ رہاں چون یہاں ماتاں کچھ غیرت چا کر دے دے میٹن کر کے اے آدھے چا بھئی جنگ ہائی مردن آل اوہ تا پیشن دے مکھ کوئی وہ موڑے دھیانی جو بیٹھے ہو کوشش کرے تھا جو میں دو بے ہیں تو انہوں سنا لائیں مولا توفیق دیسے با عزت بس بھائی مردن آل جنگ آئی اوہ مک گئن ہون بچ گئیں یعنی بی بیاں تے شریف آؤ بی بیاں میں آم بی بیاں تا نا ہے پاک رسول دیاں نو آتے دیاں ہون انہوں عزت نال مدینہ پہنچ آئی بس جنگ مردن آل آئی اوہ مک گئن بی بیاں بچ گئیں انہوں با عزت ماملہ تے مدینہ پہنچا یا چلو مدینہ دورا تجھ سارے شریف جان دے ہو عورت غریب دی ہوئے تے بھاویں عمیل دی ہوئے ہر عورت نو اپنا پیکا شیر بھون پیارا لائے ایک فطرتی بھاو بھلا ہونے ایک دعا میں ہر مدینہ دے جمعنے نا میرا معمول ہے کچھ ارث ہے توں کیونکہ پرانا نوکورا مزنوں ہوندہ اوہ ہونے دعا موندہ پہ آمتہ پچھے یاد ہونے چونکہ اس مدرستہ ابتدا تو بانی میں آ پا ہم رکھی میں آئی شادات اللہ مولا ہمیشہ سلامت رکھتا جنہ اس مقصود سے نو چار چاند آدھتا پیک کی نگری ہر مستور نو پیاری لگتا تے مدینہ چلو دورا اچھا ریاں مینہ تے میری فین دا پیک کا پینڈا نجا فش رکھتا تے دے چاپا لیکن نہیں پوری تاکہ ایک نار کیتی ہیں نے میٹنگ میٹنگ تا ہوئی ہے ہوئی مظلوم دی شادت تبا تے کیتی ہیں نے بکر بن خنم دے خیمے دے دا ہے کچھ تا میرے عزیزا محمد بھائیان پتا ہو سی کہ اے بکر بن خنم کیڑا ملون ہے تے کافی ان پتا نہیں اے او حرام زادہ ہے جس غاضی عباس دا کھبا باز ہوتا ہے بھلا ہے او دعا جڑی مانگ نام ہیں اوہ مانگ دا پہاں جڑے اس دوریں سنکے روندے ہو میری دعا انہیں اللہ توانا اپنے غمہ کو محفوظ ہے اے پنجی جنہیں جنہیں چھمارے بکر بن غنا میں ہیں اے زدر بن قیسے اے غرمل وغیرہ زیرِ صدارت عمر بن سعید میٹنگ پہ یعنی ہے اے اتنی بیوی اندر خیمے نے ویچ میٹنگ سن دی بیٹھی بکر دی بیوی آقاِ قزمینی نے اس مستور دا نا آئیلہ لکھیا ہے آئیلہ اے قبیلہِ وائل دے سردار بھی تھی ہے یحیاء بن خالد اس دا نا ہے اے میٹنگ کرکی اٹھیں جاک دم اس مستور دے دل اس مظلومہ دی محبت کہ میرے شریفوں دیر نہیں رکھتی جدہ رابط ہوں صد ہوئے وقت دیر نہیں دی میری قوم بچیاں نہیں پتا ہے کہ جنابِ حر ساری رات جہنم دے کنارے تھے لیکن جدہ صد ہوئی جا پار دیا ہوں دا نا آیا جے سرے حسین ہانا اے ان خیمیں ہی ٹردی با دیئے تے جویں کوئی دکھی بندہ نہیں آدھا گل ان ہاتھ ہی ملین دی با دیئے تے آدھی با دیئے دنی کائنات دیا مالکا توں کہڑا سابے رہے توں کہڑیاں ہوسنیاں دا مالک ہیں اے کمینے آجاں ظلم تو نہیں رجے اے ڈا وڈا ظلم انہیں ہور کروں میں ہونتا ہی نا تھے کوئی پتھران دا مین وسا یا بجلیاں سا اے سڑ ونجن بمائے میرے شوہر وقت آدھی یہ کچھ مہینہ نہیں مدد کروں بس سوچ سوچ کہ دی میں عقل ہی عورت عقل ہی عقل کرتے بڑا بس ذہن اس آگئے اس گل جو سارے خیمیں جر رہے لان دینا انہیں دیا بیویاں ہی نا دیا عورتا عورتا ایک جو دیاں پہڑا ہوا دیا ترین چون نال ملائنی ہے چار ہو گئیوں سے تاہور کچھ بھی نہ کراتے نا اجڑیاں دا پردہ تو بچے ہیں مالک پہڑیاں دعائیں قبول فرم بس چھنگی ڈوک گئی جئی بکل ماری سا بکل مار کے اپنے خیمیں دا لڑا ہٹایا سا اب وہ سامنے خیمیں آئیں ظاہر آجائیں پہلے خیمیں اندر ہوئے دی رہی جئی وقت اتا مو کر قیادی ہے دعا جہاں نا دا مالک اللہ جتین اے مظلوم پیارے ہیں نا تا میری کچھ مدد کریں میں نا دی مدد کریں نہیں ہاں اے آگ کے باہر رکھے اس پیر انہا دینا گاٹھواں خیمہ حسین بن نمیر اتنے تا قوم شیعہ دے بچے ہی جائیں دے اے اوہ حرام زادہ جس حسین دے سونے پتر نوزین کیا اور کم از کم پیتالی چھتالی کتابہ پڑی بیٹھا مقتل دیاں کس سے شہید دے قاتل نو میرے آقا مظلوم بد دعا دیں دی کئی تیج جدن آیا ہے نا اس پتر دیکھو تا پہلے تا بڑے استقلال چلیا پسینہ آب پوچھیا اس پتر دا ابانا داڑی چمیس دعا مانگیس تکبل بن ما شبہاب رسول میری یوک قربانیاں جڑی تے رسول دے مرسل تیوہت ہاتھ چایا اس پتر دا سینہ دے اوپ اوپ نو جوان پتروں جدن ہاتھ دے تلے منظر بٹھا تولے جو سابرہ دا سلطان ہا ایک کم دا کم دا ہاتھ میرے آقاں امار ابن سادھ دے خیم دے فرمائیں ابن سادھ یکتا اللہ نسلک من قطع نسل اوہ سادھ یا فترہ اوہ اللہ تیری نسل مکائے میرا قیدہ سونا فترہ اوہ بے غیر تا تیتے پتر کوئی نا ایسن سادھ یا اس حسین دی بیوی نا وقت سادھ یا اس حرمل دی بیوی نا تیرہ خیمہ سالے بن واہب شامی ایدے مطلق آقا ایک کزوینی فرمیندین چار سو بندے نال اکلہ لڑتا اے ڈرنامی گرامی پر ہوانا چون پترہ دی موقتے اے بپھرے ہو شیر آج نکلیا سینے نا گرد لائے ہویا اوہ سے لے جنابِ قاسم میدان اچھائے کھڑے جنابِ غازی نال اک چھوٹے یہ ٹبل تے کھلوکے سجا سبق دیندے کھڑے ہیں جنابِ قاسم بیٹا ایت رکا اکتے زور کا گھوڑے دی لگا ہم ایس پاسے رکھ لڑائی پہلی تے ہوئے ندر آخری تے ہوئے اس سبق پر دیندے جنابِ عباس شہزادِ ادعو لائین دکھلے ڈٹھا ہے جنابِ عباس پھر میں اندین اس ملون بالنال تے نہیں لڑنا ہے ڈرنامی گرامی پر ہوانے کدائیں بے پاسے پہ ویندو سے ٹھیکنے تے صدہ لائین لگا ہے جس شہزادِ نو للکارِ اس شریفاں جدہ اس للکارِ آئے وہ سرے غازی بھج کے لٹھا ہے ٹھیک بے حسین نے پیران تے اتراک کے آدھا ہے او مولا ہون مین بھیج میرے قاسم ددِ دالِ در جو ہنگا ہے میں توڑی سمجھ اور محبت میں سلام کریں کیونکہ میرا تجربہ ہو چکا ہے ہائے نکل دیتا آئیں جدہ سمجھ آگا ہے انہاں تریاں بیبیاں نو سادکے اپنے خیمے دے اوڈر کر کے کوئی ویکھے نہیں چونکہ اس چھپکے کرنا آنا لیکن او تا ہو دیا ہے انہاں خوشی ہیں ڈول پہ وگ دیا ہے انہاں تے جمبری پہ وگ دیا ہے قتلِ حسین طوبہ اس انہاں نو اپا سے کھلار کے تریاں بیبیاں ہائے میریاں بہنہاں جنگ جٹھی نے کوشش کرے تھا جو آخری بہن میں اٹھے گئے تھا اے آدین بڑی جٹھی بیبی بڑی جنگ ہوئی ہے انہاں بڑھے مارن جوان مارن انہاں تیراں تیراں سالہ دے شہزادے مارن انہاں لے تس سے مارن اے آدین بڑی بیبی یہ دو ہیں دویں دویں دیں اللہ بربان کرے میرے شوان اس صلاحوں نو مارات جڑا مانو مہا یا ہے بسوان ایسا ایک اور گل بھی کیتی ہے میں ایک بلاو دی گل دایا نکرہ ایسا بھر مل دی بیوی جائی دو ہی گل کیتی ہے آدی جیسر خیمے چوتیر کمان لائس تے لائکے نکلن لگتا ہے میں پوچھے آئے وے وڈیا جنگ آفرا وے وڈیا تیر اندازہ ایسا ایوان منا والد ایسا تیر ایرانک کے آج بر جائیوں تیر وزنیاں ایسا خرمو کر کے آج یعنی شکر کرو جو پیو پوتر نکابو کر گیا اگر کابو نہ کر اندازہ بچہ آدھائیں منگییا جدے تیر منگییا مالک پڑی دوائیں کرو گئی آدھی یہ جڑا کچھ ہوں نہ ہو اے کئی خبر انہیں جنگ کہیں دے نہ لو آدھے پہن کوئی باغی آ اور توبہ کرو باغی نہ اپنے مردان دے مگر بیمان نہ بڑھا پھر بی بی کہوں نہ ٹھکیاں بھر کے آدھی یہ کلمہ کہندہ پڑھ دیوں آدھے آدھی انفاق رسول اور سرے روئی پہیے تھے آدھی رسول دی سب کی دیدہ پھدرہ اے میں نے ہون پتہ لگا یہ دا نہ حسین اے اللہ لانت کرے نے رسول دا نواز سمار ایک کلمہ کے دا ودے پڑھتے آدھی یہ جو کچھ ہوں نہ ہو ہون ایک نواز ظلم کروں میں تے کالا سائیں مرنائے میں تو انہوں مشبرہ پڑھ دینی ہے بیڑی چھٹ دی پہی نے چاڑھ بن جوں اور مردی بی بی ادو آدھے کہا دیئے کوئی ظلم رہ گیا ہے اے ٹھڑیاں بھر کے آدھی جی ہون میٹیں کی تیتیے کمینے ہون لٹویں نظہرہ دیئے اے ٹھڑیاں بھر کے آدھے اے ٹھڑیاں بھر کے آدھے اے ٹھڑیاں بھر کے آدھے کوئی نہیں میری غیرت مند کاؤں آئی گرنہ روینیان کاؤں اے ٹھڑیاں دیئے جو ازاں کے کرنا اسی کے کریے ہر مل دی بیوی ہونے دشمن دی بیوی جواب پہ دین دیئے کتنی غربت اولادی علی تھے اے پہیاں دیئے اسی یہاں ہیں جاں لیلانیاں بیویاں اے ٹھڑیاں لڑنا کوئی نہیں صرف میرے نال لگی آؤ اے ٹھڑیاں دے در تے کھلو رس لٹیاں تل میں آمنا ہے وڈیاں نہیں آؤ جیڑا کمینہ کا نیڑی آتھ پہلے تو نکل کے آکے ہٹ وانج میں حسین دی بیوی ہونے آکے میں ہر مل دی بیوی یا میں ایک سامیں بکر دی بیو انہ دیناں دا رو پوسی دفاو ایسن انہاں بیچاریاں دا پردہ بچڑ ٹھڑیاں تا چارے ترائے راج کھلو بی بی آسا ہون سوچے ساڑے شو حربوں سالے میں جدا انہوں نے پتہ لگنا نا دا او دے گئیاں سان وہ مار چھڑے آسی تا نا آسک دیاں نراد نا آدھی یہ ٹھیک ہے اللہ نا سوکیوں مری تا مہمی بنجا مری بھی گئی صبح اس مرون مار چھڑے لیکن میں نے انہوں نے نکلا ہوں یہامے بھور گیا آئے بھور گیا یہوں میں اگلے طرحdas بین اٹھی کے پڑ tنا میں بائی کے لیے لہا پڑ 32 معلوہ جسی جو لہتر نا آئی لیکن اے بین میں اٹھائی کے پڑھنا موسیقی 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 کہیں نائے تے اندر زہرہ بھی ہیں اندروں بھی ہیں بیٹھیں اندر سورج آیا گیتا بسم اللہ ہاں میرا بارمہ مولا اپنا محکمہ دا لوا جڑے تیرے دادے لے ہمیں چھوڑا ایک سیکنٹ میں آپ ہی سائی کر لیں تو ظالم ہی سائی کر لیں چکے ہو گئی تا کت رہی ایک بھینڈ بھی آمان دی کرم نواز ملونہ دا بھر جائی انہاں لٹیونہ دا ہے میں ملکن دیتا ہے تا یاک میں نہیں لٹتا تھا کوئی آنکے ہوگا لوٹ لائی تھی انتوں آگئی ساڑے اگے تے توں میں ایک سینئر جرنیل دی بیوی فیل حال اندر نہ بڑھ دے فیل حال فیل حال اس وقت آکھیں جو میں نہاں یا کی تا کوئی نہیں اندر نہ بڑھ دے فیل حال آپ لگیوان اپنی ذمہ واری تجیڑی کا شاہ لٹیوان دی ہے زیوہ رہن برطنہن کپڑے ہیں آخر بعد سنہ دا گھر اوہ سن ماندی ایٹھموں کر کے آ دیوے ظالمہ وویندی تا میں میرا تعرف تا کوئی نہیں میں تا جائے ہی نہ جان دی انہیں جو سین دی بہن کے لئے انہیں جو سین دی بیوی کے لئے لیکن انہوں پر تا بوں پیار ہے مر ویندی دوہ بہن اس دوہ بہن اندر دا کے روئی آ دیا جڑا اندر دا مندر لٹھران دعا منگیاں موگیاں میں انیوں آیا مر ونیاں چمیٹھ مستورے جڑی گولدارے جو بیٹھ دوال کھلے ہو رہن تیرے تیچ ہاتھ بیٹھیاں مرینی ایک بی بی یہ جڑی میدان در موکی تی بیٹھ دوہ رو کے بیٹھیاں دیوے مامری تھنج دوے لئیو لے مامرد پیار پیار پیارن ایر ویندی مندر حالہ شوالہ دنیا 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 ہونے ویک اور آخری ویند کتنے نوکری موڈا قبول سنے مجھے دیکھ کر بی بیاں دہل گئیں اے آئلہ پیار دیوے میں ویک کے بی بیاں دہل در گئیں گبر آگئیاں پریشان ہوگئیاں ٹھر میں اکثر آت دونا ایا сбed در گئیں اس گل دی آت چھوڑ کیا آئے انہات جوڑ کیا دیے بی بیاں دروں نے ہاں میں بشمن بی بی لیکن میرا ایمانگوشم میں میں سرات مستقیم لب گیا ٹھر وقت کنھ foi توڑا میں اندف تو توڑے جو سردار بی بی کے ساری ہیں اشارہ کیتا ہے مخدومہ شام شکارے لکھتے ہیں کذوینیوں سے ربی بھی زانوانتے سے اگوان بیٹھ نہ اچھا بولیے نہ پکڑے بڑے اترامنا یہ ٹاؤن کر کے ادیت زردار تسیوں چینہ دیا دیگر تائیں میں ہاموں جتنے تائیں میرا غابی گھوڑے تیرے ہے میری زرداری کائم نے جڑل دو لائے گیا ہے میرے ناؤں پھرا مری مون میں غریبا میرا کوئی نہیں ریا بی بی میں دشمن دی بی بیاں او باروں میں کھلیں لٹیں شواندہ نانگات کے ڈک آئیں تیزی میواری چاہیاں جو کو جو سیزایا حکم دیو بی بیاں نو یڈکا جائوں نے مینو دے میں تے بھوڑنا کتیاں دھوں بند کر آدیا قرمان مجھنا کے ڈیز داد دی مالک نہ اٹھئے نہ بولیے صرف سیل چاہ کے چموٹھ مستور دے لٹھا بے کھنڈ دے رہی ساریاں اٹھیاں کائی کھنڈ جو کائی حدکہیں جنہیں یا جنڈ دے وارس پہ زیوار دھائیں مالک پڑی عبادت کا بھول فرمائے میرے حق کے چی دعا فرمائے سواللہ سیہت دے وی حضرات صحیح رکھیں دعا ہے خالق دو جہاں اس ذکر کے سجکے میں مضرب الوقام عزت مار جناب مولانا مقبول سینڈ دکر صاحب کو عباد و شاد رکھیں ان کو شفائے کلی عطا فرمائے